ہلو میرے دوستو میرے بھائیو کیسے ہو آپ لوگ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر تو آپ جو اپنے سامنے سکرین پر ایک گاڑی دیکھ رہے ہیں بلیرو بی سکس بی سکس ہے یہ بلیرو میں تین موڈل آتے ہیں تین ویرینٹ آتے ہیں بی فور بی سکس اینڈ بی سکس آپشنل آج ہم بات کرنے والے ہیں بی سکس کی پورا ایک ڈیٹیل ریویو دینے والا ہمیں کوئی چینجز دیے گئے ہیں وہیں اگر آپ بی سکس آپشنل کے لیے جاتے ہیں تو اس میں وہ تھوڑے سے فیچرز اور زیادہ ایڈ کر کے دیے جاتے ہیں اس کی پرائزنگ اور باقی ویرینٹس کی پرائزنگ میں کافی جاتا فرق ہے بڈ بی سکس کا جو ویرینٹ ہے وہ ویلیو فور منی ہے بیس موڈلز کا ویلیو فور منی ہے تو آج ہم بات کریں گے اس ویلی بی سکس کے بارے میں کیا کہ چینج کیے گئے ہیں دوزار چوبیس کے اکورڈنگ میں کیا کہ چیزیں نہیں ملیں گے اور کیا کہ چیزیں ملیں گے کتنا ایک شورم پرائز رہے گا کتنا مائلز دیتی ہے ساری چیزیں میں اس ویڈیو میں کور کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے بھائی صاحب میں اس کے پرائزنگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس کے جو ایک شورم کے پرائزنگ بی سکس ویرینٹ کے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں 9.99 لیکس مطلب اپروکس 10 لاکھ روپے موٹا موٹا مان لیجئے اور باقی 1.5 لاکھ روپے اس کار ٹیو میں آپ کو جمع کر کے 11.5 لاکھ روپے کے بیچ میں یہ آپ کو کار ایک شورم پرائز میں مل جاتی ہے اون روڈ پرائز میں تھوڑا سا اور مہنگی پھڑا جائے گی مطلب ایک شورم پرائز ہی بتا اگر ہم انجن کے بھی کریں گے تو انجن اس میں جو ملتا ہے آپ کو 1.5 لٹر کا ایم ہاک والا ڈیزل انجن دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے پیٹرول میں یہ والی گاڑی نہیں آتی ہے ڈیزل میں ہی آتی ہے اور اس میں آپ کا 5 سپیڈ مینوال سپیڈ کا گیر بوکس آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا اوٹومیٹک میں بھی یہ والی گاڑی آپ کو نہیں دیکھنے کے لئے ملے گی اور پیٹرول میں بھی نہیں دیکھنے کے لئے ملے گی اس میں 1.5 لٹر کا ایم ہاک والا انجن آپ کو ڈیزل دیکھنے کے لئے مل جائے گا جو کہ آپ کو 75 بی ایچ پی کی پاور اور ٹو ون زیرو نیوٹرل میٹر اور بھائی صاحب بیسکلی یہ والی جو گاڑی آپ کو ریئر ویل ڈرائیو میں دیکھنے کے لئے مل جائے گی یعنی کہ اس کے جو پیچھے والے ٹائر ہیں وہ بھی کافی جیزا جوردار ہیں جور ماریں گے ٹھیک ہے لکس میں کافی باکسی باکسی سے لگتی ہے دیکھنے کے لئے جی ویگن ٹائپ کی آپ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے بھائی صاحب اس میں چابی آپ کو کچھ اس طریقے کی دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے چابی بہت بڑی آیا ہے ریٹ کے حساب سے فلپ کی دیکھنے کے لئے مل جائے گی اور پیچھے یہاں پہ آپ کو مہندرہ کی بیسک مل جاتی ہے بہت بڑی سینٹر لوکنگ کے ساتھ اگر اب ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہیں فرنڈ پروفائل کے تو فرنڈ میں آپ کو پورا کا پورا ہیلوجن کا سیٹ اپ یہاں ہیٹ لیمز میں دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے ایون پارکنگ لیٹس بھی اس میں آپ کو ہیلوجنی دیکھنے کے لئے ملیں گے اور اندر ایک کروم کی بڑی سی لائننگ نیچے آپ کو فوگ لیٹ کا اپشن نہیں ملتا ہے اور یہاں پہ گریل میں دیکھیں گے آپ اس طریقے کا کروم کا کام کیا ہوا بہت زیادہ بڑھیا لگتا ہے نیا والا مہندرہ کا لوگو مل جاتا ہے بونٹ اس کا وہی باکسی باکسی ٹائپ کا کچھ بہت بڑھیا والا دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور وہیں اگر ہم اس کی بات کریں گے سائیڈ پروفائل کی تو سائیڈ میں آپ کو فیفٹین انچز کے ٹائرز دیکھنے کے لئے مل جائیں گے ویڈ سٹیل ریم اور بیچ میں مہندرہ کا لوگو ہیں پلیسمنٹ دیکھنے کے لئے مل جائے گی اور یہ بہت بڑھیا چیز ہے اس میں آلوی ویل کا بھی اپشن آتا ہے آفٹر مارکٹ بھی آپ ویسے لگوا سکتے ہیں کمپنی سے تو نہیں ملیں گے اور اوپر یہ سائیڈ میں یہ والی جو لائننگ دیکھنے کے لئے مل رہی ہے بلیک سے کلرگی یہ بڑھیا ہے فینڈر کے اوپر ہی آپ کو انڈیکیٹر کی پلیسمنٹ اور ویل بیس بہت اچھا ملنے والا اس کار میں آپ کو جس کے وجہ سے اس کار میں آپ کو گراؤنڈ کلیرنس بھی بہت زیادہ بڑھیاں مل جاتا ہے پورا ایک سو اسی ایم ایم کا گراؤنڈ کلیرنس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے جو کی ہمارے انڈین کارز کے لئے بہت زیادہ بہت بڑھیا ہے اور بی ایم اس میں آپ کو ایجسٹیبل ایجسٹیبل نہیں ملیں گے مینولی ملتے ہیں اور یہ پرانے ٹائپ والا انٹین ایس میں بھی بھی آپ کو ہی دیکھنے کے لئے مل جائے گا یہ جو اب وائزر دس دیکھ رہے ہیں یہ پورا آفٹر مارکٹ کا کام ہے ٹھیک ایکسسریز کا ہی پارٹ ہے یہ والا اور یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں پیڈل یہ بھی آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا یہ چیز بہت بڑے ایسے بھی گاڑیوں میں فیل دیتی ہے ٹائر کے اوپر کی کلائمٹ بہت بڑیا ہے کلائٹنگ پوری انٹو انٹ دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے جو کس کی روڈ پریزنٹس کو انہینس کر دیتی ہے اوپر آپ کو ریف ریل بھی رو فریل دیکھنے کے لئے مل جائے گی یہ بھی چیز ایک بہت بڑیا ہے پورا پیچھے کی پروفائل پر نظر ماریں گے تو آپ کو پیچھے سپوائلر دیکھنے کے لئے مل جائے گا ویڈ مانٹڈ ہے سٹاپ لائمپ آپ کو اوپر دیکھنے کے لئے مل جائے گا مہندرہ کا لوگو بولیرو کی بیزنگ اور کچھ اس طریقے کا ٹائر کا کور آپ کو دیکھنے کے لئے یہاں پر مل جاتا ہے وہیں اس کی لائٹ سکر اپ کا بات کریں تو اس کی جو لائٹ کا سیٹ اپ ہے پیچھے کا یہ بھی پورا ہائلوجن کا ہی سٹ اپ رہنے والا پارکنگ لائم بھی اس میں ہائلوجن ہی دیکھنے کے لئے ملے گا تو یہ ٹھیک ہے بڑیا ہے نیچے دو دو پارکنگ سینسر مل جاتے ہیں دیکھنے کے لئے اتنے پرائز میں اور اس ویرینٹ میں پارکنگ سینسر مل جاتے ہیں بڑیا ہے اس میں باقی آپ کو واشر اور یہ والا آپ کو وائپر بھی دیکھنے کے لئے مل رہا ہے وہیں اگر میں اس کی گرانڈ سپیس کی بات کروں تو بھائی صاحب بہت بڑیا ہے اور یہ والا جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اس میں ڈیزل کے اندر یوریا ملا سکتے ہیں جو مطلب کیا ہے بڑیا ہے ویسے ہر سرویس پہ کمپنی والی کم کام کر دیتے ہیں پیچھے دو دو سیٹس مل جاتی ہیں سیٹ کے نیچے اس طریقے کی کچھ کورنگ ویسے آفٹر مارکٹ کا کام ہے یہ ایکسیریز کا پارٹ ہے نہیں ملتا ہے اور اس میں دو بچوں کی سیٹیں مل جاتی ہیں ویسے تو اور اگر اس کو آپ اوپر کرتے ہیں تو تین چار بیک اپنے ایزلی آپ رکھ سکتے ہیں تو اس پیس کافی زیادہ بہت زیادہ بڑی ہے مل جاتا ہے بڑا بڑا دیکھنے کے لئے اور باقی بھائی صاحب اوپر کوئی بھی لیمپ نہیں ملتا ہے لائٹنگ کا سیٹ اپ نہیں ہے اور یہاں پہ سیٹ بیلٹ کا بھی کوئی سیٹ اپ نہیں ملتا ہے باقی اب بات کریں گے اندر چل کے گاڑی کے بہت سب ڈور اوپنر آپ کو بلیک کلر میں مل جاتے ہیں اور یہ ہمارا دروازے کا کچھ اس طریقے کا ہے ڈور اوپنر بلیکڈ آؤٹ پورے کے پورے ہیں بوتل کا سپیس کچھ نہیں ہے اور چھوٹا موٹا سپیس آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے یہ گریب ہینڈل آپ کو اوپر دیکھنے کے لئے مل جائے گا یہ پورے پیچھے مطلب بیسک سا ہے بڑا پرانے ٹائپ والا دیکھنے کو مل جائے گا ویسے تو آپ کو یہاں پہ بلیرو کی سکیل پلیٹ اور اس میں ہائٹ ایڈجسٹمنٹ کچھ نہیں ہے ریکلائن کر سکتے ہیں آپ یہاں سے سیٹس کو سیٹس آپ کو کافی زیادہ بیسک سی ہی دیکھنے کے لئے ملیں گی بٹ ہیڈرسٹ اس میں آپ کو ایڈجسٹمنٹ والا مل جائے گا اور بھائی صاحب چاہ بھی لگاتے تھے ایک نیشہ نون کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اندر بیٹھ کے اور یہاں سے دیکھیں پش سٹارٹ سٹوپ بٹن تو اس میں آپ کو ملتا نہیں ہے تو سیمپل بیسک سا ہی فنڈا ہے پہلے والا ہی یہاں پیار رکھ کے اوپر آنے کا جو مجھا ہے وہ بھی بڑھی ہے بھائی صاحب بھائی صاحب اس کا جو انسٹرومنٹ کلسٹر ہونے والا ہے بڑا ہی ڈیجیٹل سا ہے یونک سا ہے ویسے تو سٹائلیس سا دی دیا گیا ہے یہاں پہ پورا کا پورا سٹائلیس میں ہے اوپر آپ کو بولیرو لکھا ہوا مل جائے گا بولیرو کی پلیسمنٹ ہے اور بہتا ہے اس کا سپیڈو میٹر فلی ڈیجیٹل ہے آرپی میٹر بھی آپ کو فلی ڈیجیٹل ہی آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا یہاں پہ ایک بٹن ہے جہاں سے آپ ایٹرپ بھی ایکسس کر سکتے ہیں اور کافی بیسک سا انفومیشن اس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی جیسے کی سیٹ پیسنجرز فیول اور باقی کی جو بھی بیسک انفومیشن ہے وہ کار میں ہی آپ کو یہاں سے دیکھنے کے لئے مل جائے گی یہاں سے آپ بٹن دبا کے ایکسسن کو کر سکتے ہیں تو اس طریقے کا بحیث اس کا جو ہے انسٹرومنٹ کلسٹر یہ تو چیز مجھے بہت اچھے لگی فلی ڈیجیٹل دیا گیا ہے بات کریں اگر اس کے سٹیرنگ تو پورا راؤنڈ راؤنڈ ہے کافی بڑا سا یہ سیمپل سا ہی دیا گیا ہے اس کے اوپر کچھ کنٹرولز نہیں ملتا ہے یہاں لائٹس کے کنٹرولز مل جاتے ہیں اور اس کے برابر میں ایڈل سٹارڈ سٹوپ مل جاتا ہے جو کہ آپ کو ٹرائفک میں تو بہت زیادہ کام آ جائے گا ٹھیک ہے بھائی اب تو یہ تو اس طریقے کے گیا ہے اور یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ وائپرز کے کنٹرولز یہاں پہ لائٹس کے کنٹرولز مل جاتے ہیں بیچ کے سینٹر کنسول کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ٹو ڈی والا آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور یہاں پہ ایک یہ جو چیز ہے نا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایو ایکس کیبل یہاں سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ اپشن تو اس میں ٹھیک ہے اور یو ایس بی سے بھی آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی اپشن اس میں دیا گیا ہے تو بیسک سا ہے یہاں پہ آپ کو اسی بیسک سے ہی کنٹرولز ملنے والے ہیں آٹومیٹک کنٹرولز ہاں پہ آپ کو نہیں دیکھنے کے لئے ملتا اوپر اسی ونٹ اور آپ کو فرنٹ سائیڈ ہی چار سار اسی ونٹ مل جاتے ہیں دیکھنے کے لئے تو یہ تو چیز بڑھیا ہے بھائی صاحب چار بڑھیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ اس طریقے کی یہاں پہ آپ کو میریرنگ ہو جائے گی یہاں پہ بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں بھی کافی ساری چیز ہے آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی یعنی کہ سیٹ ویلٹ بورننگ ہے فیول ہے اور ایوریج ہے باقی اور اس طریقے کے جو بھی بیسک انفرمیشن ہے وہ آپ یہاں سے ڈیریکٹ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیز یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں بڑھیا ہے باقی بھائی صاحب اس کی بات کریں تو کلر تو بہت بڑھیا ہے گلو باکس دیکھیں تو گلو باکس میں سپیس اس طریقے کا آپ کو ملتا ہے باقی آئی آر بیم ایڈجیسٹیبل مل جاتا ہے یہاں پہ کوئی بھی آپ کو میرر نہیں ملتا ہے اور سیکر طرف بھی میرر آئی تنک نہیں ملتا ہے یہاں بھی آپ کو کوئی بھی میرر نہیں ملتا ہے تو ٹھیک ہے لیمپ آپ کو یہاں دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور مایک کی پلیسمیٹ بھی دیکھنے کے لئے ملتی ہے ٹھیک ہے سیٹ کورز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آفٹر مارکٹ کا کام ہے فائیو سپیڈ مینول گیر بوکس مل جاتا ہے اس میں آپ کو ٹویل ویلڈ چارجنگ سوکٹ چھوٹا سا سپیس فون وغیرہ رکھنے کے لئے اور یہاں پہ آپ کو پاور وینڈو کی سوچ مل جاتے ہیں جو کی گیٹ پہ پلیس نہیں کیے گئے ہیں یہاں پہ آپ کو پاور وینڈو کی سوچز یہاں ملتا ہے ٹو کپ ہولڈرز کا سپیس مل جاتا ہے چھوٹا موٹا یہاں سپیس مل جاتا ہے آپ کو دیکھنے کے لئے تو بھائیو سپیس اب چلتے ہیں تھوڑا سا پیچھے کی طرف پیچھے سے بھی بات کریں گے آگے کا محول تو پورا کا پورا ایسا تھا بھائیو سپ پیچھے کی طرف دیکھ لیتے ہیں بیٹھ کے پیچھے سے کیا ہے پیچھے کا جو گیٹ ہے وہ بھی آپ کو اس طریقے کا مل جاتا ہے ٹھیک ہے چائلڈ شیفٹی کے لئے بھائیو سپیس یہ ساری چیزیں یہاں پہ پلیس کی گئے ہیں بڑھیا ہے یہاں پہ بلیرو کی پلیس میں یہاں نیچے آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے پلیٹس پہ یہاں پہ آپ کو آم ریسٹ کا بھی اپشن مل جاتا ہے یہ تو بہت بڑھیا چیز دی گئی ہے اس کے اندر یہ تو بھائیو سپیس بہت بڑھیا ہے سٹیپر پہ پہ رکھیں گے ہم اندر بیٹھ کے بات کریں گے انڈر تھائی سپورٹ انف ہے بہت بڑھیا ہے پورا ایک دم سپیسی سپیسی سے فیل ہوتا ہے اس گاڑی میں تو بڑھیا ہے لیگ روم بہت بڑھیا ہے ہیڈ روم بھی بہت بڑھیا آپ دیکھ سکتے ہیں خودی آگے کا پورا ماحول گاڑی میں بہت اللاج جواب والا اس پہ اس کے ماملے میں بھائیس دل جیت لیا ایسیو وی گاڑی ہے پیچھے اگر ایسیو ویٹس ہو جاتے ہیں خیر ایسیو ویٹس تو ایسیو ویٹس تو ایسیو ویٹس میں مشکل ہے سیڈنس میں جاتا آ رہے ہیں اگر ایسیو ویٹس ہو جائے تو مجھا جائے گا بھائیس سب یہاں پہ کچھ ہینڈلز سیڈ ویلڈ دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے اور سیڈ کور میں نے آپ کو بتایا یہ ایکسیسریز کا پارٹ ہے گاڑی کے اندر ایسے سیڈ کورس نہیں ملتے ہیں آپ کو تو بیٹھنے کے بعد ایک بات تو ہے بھائیس سب جو اس کا یہ ہیڈ ریسٹ ہے نا ہینڈ ریسٹ تو اس کا یہ آم ریسٹ کا سائز تھوڑا سا نیچہ لگ رہا ہے تھوڑا سا اوپر ہوتا تھو ریسٹمنٹ بڑھیا ہو جاتا تو یہ تھی ہماری اس طریقے کی بحث بولیرو کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ شیشن میں جا کے جرور بتانا یہ بی سکس ویڈینٹ ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں تین ویڈینٹ آتے ہیں and the third is جو last والا ہے وہ بی سکس اوپشنل تو تین ویڈینٹ میں نے آپ کو بتا یہ تینوں کو دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں ہم نے آپ کو دکھایا بی سکس تو اس کی ساری انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگے لائک شیئر سبسکرائب جرور کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی سبسکرائب کے بینا بلکل بھی مجھانا ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تھوڑا سا سپورٹ کیجئے بھائی سب چینل کو آگے بڑھانا ہے آپ سپورٹ کریں گے موٹیویشنل ملے گا اور موٹیویشن ملے گا تو بھائی سب ہم بہت زیادہ ہی ویڈیو آپ کے لئے اس طریقے کی لاتے رہیں گے ون بائی ون ریگولر تو پلیس تھوڑا سا سپورٹ کرنا میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو